ہیلو ویوورز کیسے ہیں آپ میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویوورز آج جس ٹپک پر بات کرنا وہ آئی پیل کی سسپنشن ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا میڈیا کے ذریعے کہ آئی پیل کا فورٹین ایڈیشن سسپنڈ ہو گیا کل سے گزشتہ کل سے اس کی وجہ یہ تھی کہ کھلاڑی ڈیفرنٹ جو فرنچائزز تھیں ان سے ان کے کیسز پازٹیب آ رہے تھے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ورنچکرورتی تھے جو کیکی آر کے ان کا کیس پازٹیب آیا اور پھر کل جو لیٹس تھے وہ لیکشم بطیبانہ جی تھے چینائی سپرکنگ کے بالنگ کوچ ہے پھر ورنچکرورتی کے ساتھ سندیب واریر تھے کیکی آر کے پھر اسی طرح ورند من ساہا تھے سن رائزر حیدرباد کے اور اس کے علاوہ ڈیلی کیپٹل کے امیت مشرا اور یہ تقریباً سب فرنچائزز میں اب آستہ آستہ پلیئر پازٹیب کیسز آ رہے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انڈیا میں کیسز کی اتنی زیادہ تعداد تھی تو یہ بڑا انسین لگتا تھا کہ ایک طرف اتنی دنیا وہاں پہ زندگی کی اپنی قیمتی زندگی کی بازی آر رہے ہیں اور دوسرے طرف کرکٹ کا آل نا گولہ لگا ہوا تھا اب یہ ہے کہ یہ ایک انسین ہے لیکن کیونکہ آئی پیل میں پیسے اتنے زیادہ انوال ہوئے تقریباً بائیس ہزار کروڑ ایک آئی پیل میں انوال ہوتا ہے پیسہ پھر پلیئرز کا بھی آپ دیکھ لیں وہ اتنا لالچی بن گئے ہیں کہ اپنی نیشنل ٹیمز کی ڈیوٹی چھوڑ کے وہ آئی پیل میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑے بڑے پلیئر جو ٹاپ کے پلیئر ہیں جیسے ویلیم سم کو دیکھو نیو زیلینڈ کا کپٹین اور میں سمیتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا وہ ٹاپ کا کپٹین ہے اور وہ فیس آف کرکٹ ہے اور وہ دیکھو وہ بنچ پہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح سٹیو سمیت ہے ٹیسٹ کا نمبر ون پلیئر ہے بیال مینز وہ دیکھیں اس کا وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اور اسی طرح ڈیلی کیپٹل کی وہ بنچ پہ بیٹھا رہا ہے وہ ترس دیر تک اسی طرح باقی بھی بلیئرز ہیں اور جو کوچ کوچنگ سٹاف ہیں وہ بھی لیجنڈز ہیں وہاں پہ جیسے میکی پونٹنگ ہے آہ سنگا کارا ہے آہ مہیلہ جے برتنے ہیں بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں دنیا کا کس کا نام لو اور کس کا نام لو لیکن صرف پیسے کی وجہ سے وہاں پہ وہ آئی پیل کے ساتھ وہاں پہ چمٹے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کو اپریشیائٹ کرنا چاہیے انہوں نے جیسے یہ آہ کوویڈ کے کیسیز میں ایک سپائیک آئی تو وہ واپس چلے گئے جیسے ایڈم زمپا تھے آسٹریلیا کے ٹین رچڈسن وہ دونوں آر سی بی سے ان کا تعلق تھا اور وہ چلے گئے اس کے بعد آہ لائم لیونگ سٹنز تھے انگلینڈ کے اور آہ ان کے ساتھ تھے انڈریو ٹائے آسٹریلیا کے وہ روجستان رائلز کے تھے وہ دونوں چلے گئے اس وقت انڈین میڈیا میں بڑا ان کا مزاق بنا گئے یہ دیکھیں جی ان کو تو یہ ڈر گئے یہ ایسے ایک بات ہی نہیں تھی یہ تو بائیو بابل میں تھے تو یہ آئی پیل کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ واپس چلے گئے یہ ہے وہ ہے تو میڈیا میں بڑی ان کی بیشنگ ہوئی تو میں سمیتا ہوں ان کا بڑا رائیڈ ڈیسین تھا وہ ٹائم لی انہوں نے ڈیسین لیا اور وہ چلے گئے وہاں سے اب آسٹریلیا کے کھلاریوں آسٹریلیا نے گورنمنٹ نے تو بڑا سٹرک پالیسی کہ وہ انڈیا سے کوئی فلائٹ وہاں پہ ایکسپٹ نہیں کر رہے اور اپنے کھلاریوں کو بھی کہا کہ جیدر مرضی رہے انڈیا سے پاکست ہے آپ آسٹریلیا نہیں آ سکتے ایک دو کھلاری جو گئے ہیں وہ انہوں نے آہ کتر کے جنیے وہ انڈیا سے ہو کے وہ کتر گئے ہیں کتر سے آسٹریلیا تو وہاں وہ پکڑے گئے ہیں جیسے ایڈم زمپا تو انہوں نے وارن بھی کیا اور پھر ان کو سٹرکٹلی کہا کے کورنٹین کرے اور اس کے بعد انہوں نے پھر لا پاس کیا کہ انڈیا سے کوئی اگر آئے گا کوئی پتہ چل گیا کوئی کوئی آم کھلاڑی ہے یا جو جو سپیکٹیٹر ہے اس پہ پہنچ سال کی پابندی ہو گیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ وہ انڈیا سے آئے ہیں تو یہ آئی پی ایل کا فورٹین ایڈیشن تھا دوہزار آٹھ میں یہ شروع ہوئی تھی اس کے بعد تقریباً دنیا کی ساری ٹیمیں اس میں اصال ہی تھی ہیں سوائے پاکستان کی جو کہ پولٹیکل ریزن ہے آبی ایس اور جب سے موڈی کی گومنٹ آئی ہے تو وہ تو اور ہی تو اب یہ ہے کہ کرکٹ میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس وقت جو سٹینڈنگ دی وہاں تھی کہ ڈیلی کیپٹلز ٹاپ پہ تھا دوسرے پہ چینائی سپرکنگ اور پھر آر سی بی تھے اور یہ میرے خیال میں کافی عرصے کے بعد پہلا آئی پی ایل تھا جس میں آر سی بی بھی بہتر پرفارم کر رہا تھا تو اب یہ ہے کہ یہ انڈیفینٹلی سسپینڈ کر دیا انہوں نے آج لیٹس یہ ہے کہ وہ آم مائکل اسی ہیں ان کا بھی کیس پوزیٹیو آیا ہے پھر نیتیش مینن انڈیا کے سینئر امپیر ان کا ہے اس طرح آئی پی ایل کے بیچ میں ہی جو ریوی چندر اشوین نے چھوڑ دیا تھا ڈیلی کیپٹلز کو کہ ان کی فیملی میں کافی لوگوں کا کیس پوزیٹیو آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بہت پہلے پہلی بات ہو یہ کہ آئی پی ایل انڈیا میں کرانی نہیں چاہیے تھی اگر کرانی چاہیے تھی تو پھر ایک وینیو سیلیکٹ کرتے اب انہوں نے چھے وینیوز کی ہوئے تھے ممبئی دیلی بنگلورو آہ کلکتہ چینائی اور احمد آباد اب یہ ہے کہ ان چھے وینیوز میں پھر آپ کو پرائیویٹ جرز پرائیویٹ فلائٹ لینی پڑتی ہیں ہوتلز کی ارینجمنٹ تو اتنی آہ بڑی جو آہ ٹریول ارینجمنٹ کے بعد بائیو بابل رکھنا پھر رسپانسر اتنے زیادہ ہیں پروڈکاسٹرز ہیں کمنٹیٹرز ہیں اور گراؤنڈ سٹاف ہے کوچنگ سٹاف ہے تو ان کے کنٹینجنٹ وہ اتنے ایک اپیچاس ساٹھ ستر ایک ایک فرنچائزز کے ہیں پوری ہارٹ فرنچائزز کے آپ اندازہ لگائیں تو اب یہ ہے کہ ان میں بائیو بابل کو سکیور کرنا یہ سے تو کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ یہ انڈیا کے لیے میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس تھا کیونکہ آہ آئی سی سی نے ٹوانٹی ٹوانٹی کا ویلڈ کپ انڈیا کو دیا ہوا تھا کیونکہ وہ اکتوبر میں ہونا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اب آئی پی ایل کی سسپنشن کے بعد آہ آئی سی سی کو بیسکلی وہ رسک لے گی کہ آہ اس سے کرکٹ ویلڈ کپ کے بڑا ٹورنمنٹ بہت بڑا ہے آئی پی ایل سے پورے دنیا کی ٹیمز انوال ہوں گی تو میرے نہیں خیال کہ اب انڈیا میں آہ کوئی چانس ہے ٹی ٹوانٹی ویلڈ کپ کا تو لیسن ٹو بی لینڈ کہ صرف پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی آہ کھلاڑیوں کی جان اور اور کوچنگ سٹاف کی جتنے بھی وہاں پہ لوگ انوالو تھے اور پھر یہ ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ یار ہمارے ملک میں اتنی دنیا آہ پر ڈے تین ہزار سے چار ہزار لوگ اور یہ وہ فیگریں جو میں سمجھتا ہوں کہ فجنگ فیگر ہیں یہ اوریجنل فیگر نہیں ہے کیونکہ بہت سارے پرائیویٹ چینلز ہیں آہ اور وی لاغرز ہیں ٹویٹر پہ ہیں مختلف سوچل میڈیا پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیگر انڈیا کے آہ جو میڈیا بتا رہی ہے افیشل جسے وہ گودی میڈیا کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اسے ٹین ٹائم زیادہ لوگ وہ انفیکٹڈ بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کی ڈتھ بھی ہو رہی ہے جس آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ کس طرح کریمیشن کی جاتی ہے لوگوں کی اور کچھ ایسے بھی کیسز ہیں دردنا کے خاص کر کے ہندو کمیونٹی میں کہ وہ کریمیشن کے لیے ان کی فیملی کے لوگ بھی نہیں ہوتے تو مسلمان کافی آگے بڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں تقریباً گزشتہ سات سال سے مسلمان کافی اصحار میں تھے مودی کی گورنمنٹ میں لیکن یہ ہے کہ انسان انسان کی جان وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسٹین ہو کوویڈ یہ دیکھ کے نہیں لگتا تو اب یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی اور اس کی امیونٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ آہ چیزیں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور آئی سی سی کو بھی آہ ویسے تو وہ انڈین گریکٹ کونسل ہی ہے آئی سی سی میں کیا کہوں اس کو لیکن آہ ان کو بھی سٹپ کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ بھائی یہ ایک رسکی کام ہے آپ اتنے آہ جہاں پہ ٹریبلنگ آہ انڈیا کی اتنی آہ اس وقت کوویڈ میں ورس سچویشن ہے وہاں پہ آپ مزے سے میچ کھیل رہے ہیں اور صرف وجہ یہ تھی کہ پیسہ پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہے فرنچائزی اور ایکال میں کچھ نیوز پروگرامز کرنٹ افیرز کرکٹ کے اوپر سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کافی ساری ہیں جو فرنچائزیز تھی ان کو پتا تھا کہ بھائی کھلاڑی ہمارے پاس ٹی بار ہے لیکن وہ چپکے سے دپک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ہو جائے ہو جائے کیونکہ سپانسرشپ انوالو ہے اب کھلاڑیوں کو ان کو پیسے بھی دینے پڑیں گے کیونکہ یہ کھلاڑیوں کو تو کوئی سور نہیں ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سسپنشن ہوئی ہے تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ جو مل جائے سپانسر مانی مل جائے ہمیں گیٹ مانی تو نہیں ملیں گے کوئی سٹیڈیم میں لوگ ہی نہیں آتے پھر بروڈکاسٹر جو میچ ہوں گے تو بروڈکاسٹر کے وہ پیسے بھی فرنچائزیز کو ملنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اب اتنا بڑا چنک وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ کیسی سامنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر سکارڈ میں لوگ اسی طرح ان کے پازٹیف کیسیز ہوں گے تو یہ بڑا سیڈ ہے سٹوری ہے آئی پی ال کی آرہیڈی کرکٹ کو آئی پی ال نے کوفی جو اپلوٹ کر دی ہے آئی پی ال کی وجہ سے کرکٹ اور دنیا کے نیشنل ٹیمز کی ڈیوٹی چھوڑ کے وہ آئی پی ال میں پہنچ جاتے ہیں میچ کھیلنے کے لیے سہت افریقہ اور پاکستان کے میچیز تھے سہت افریقہ کے پانچ مین پلیئرز وہاں سے چھوڑ کے وہ دو ڈی آئی کھیل کے وہ واپس آگے آکے انڈیا میں کھیلتے رہے تو یہ صورتحالہ میرے خیال میں آئی سی سی کو اور باقی کرکٹ بورٹس کو بھی اس کے ٹھیک ہے کھیلیں جب ایک ونڈو اپورچنیٹی ہو تو آپ ضرور کھیلیں کھلاڑیوں کی بھی چلو ایک کیونکہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ریٹائرمنٹیٹ کافی کم ہوتی ہے تو چلو اگر وہ اپنے اس پیک میں کچھ ارننگ کر لیں اپنی فیملی کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن جب جب وہ نیشنل لیوٹیز نہ کریں تو اب یہ کہ آئی سی ایونٹ سے لیسن بہت لرن کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ انڈیانز کو بھی یہ سوچنے چاہیے کہ جب اس طرح پی ایس ایل ہوا تھا تو جو پاکستان نے وہ سسپینڈ کر دیا تھا تو انہوں نے بڑی مزاق اڑائی تھی کہ وہ دیکھے جی پاکستان پی ایس ایل نہیں کرا سکتا وہ آئی چھوٹا سا ٹورنمنٹ اس کا کیا مقابل آئی آئی پی ایل سے اب یہ دیکھیں آپ کا تو بڑے آپ کے ساتھ وسائل تھے تو یہ ہے کہ جو پینڈیمک ہے اس پہ مزاق نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بن کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے اگر پاکستان انڈیا کی کوئی کر سکتا ہے تو پاکستان کو کرنی چاہیے انڈیا کر سکتا ہے انڈیا کو کرنی چاہیے اور دنیا میں بھی آگے بڑھ کے انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے اس دوران وہاں پہ غریب لوگ مر رہے ہیں امیر لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے ہیں کوئی مالدیب چلا گیا ہے کوئی کسی کسی جزیرے میں اپنے پرائیویٹ وہ پرائیویٹ جیٹ لے کے تو غریب لوگ کی سفر کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں تو اب یہ ہے کہ انڈیا کو بھی سب کو سپورٹ کرنی چاہیے اس ڈیفکل ٹائم میں اور کرکٹ کی جو دنیا میں گورننگ باڈیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا انسانی جان کی امتی ہوتی ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹورنمنٹ سب کچھ ہونے چاہیے تو میرے خیال میں بیلڈ کپ تو اب ڈیوئی میں ہی ہوگا تو انڈیا میں تو بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی ٹیم اپنی بھیجے گا یہی تھا آج میرا ٹاپک میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں تو آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آم نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا اپنے عزیز و اکاری خاص کر کے اگر آپ کے پاس ویکسین ایویلیبل ہے تو ویکسین کروائیں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ لیں ویکسین سیف ہے آپ ویکسین کروائیں اور باقی بھی ایس او پیز کے اپنے اپنے کنٹریز میں جاؤں بھی آپ ہیں اپنے ایس او پیز کا خیار رکھیں اور اپنے پیاروں کو اپنے عزیز کو اپنی جان کو محفوظ رکھیں اس کوویڈ کی اس پینڈیمک کے دورا تھانکیو سو مچ واشنگ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ